اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من اللسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا تغچر و تمم بالخیر اللہم لا صحل الا ما جعلتن صحل و انت تجعل الخزن اذا شئت صحل اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا وزیدنا عالمنا آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت اور خاص توفیق سے ہم سورة النور کی آیت نمبر 36 36 نمبر آیت سے آن ورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا جس نے ہمیں یہ موخلط اور موقع عطا کیا جس نے ہمیں یہ وقت عطا کیا اور خاص کا جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا یا جس نے ہمیں ہمارے دلوں کو اس قابل کیا ایسا بنایا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح رستہ دکھائے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ساتھ دلسلوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ خاص کر اللہ آخرت کی کامیابی عطا فرمائے آمین جا رب العالمین تو اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے سورة النور کی آیت نمبر 35 کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور 35 نمبر آیت ہم نے دیکھا کہ یہ عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت تھی قرآن مجید کی جس کو آیت النور یا آیت نور بھی کہا جاتا ہے اور اس میں ایک بہت ہی گہرا سبق اور بہت ہی گہری بات جو جس کی سینکنوں تفاصیر درجنوں مختلف اینگل سے یا درجنوں مختلف زاویوں سے ہی گئیں اور ہم نے کوشش کی کہ اس کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کا ترجمہ آج ایک تفاہ دہراتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگلی کچھ آیات جہاں وہ آج ہم پڑھیں گے وہ بھی ہیں تو سورہ نور آیت نمبر تھرٹی فائیو کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا یا اللہ نور ہے کائنات کا اس کو ہم نے تین مانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا کائنات کا یا اللہ ہی ہے جس نے پوری کائنات میں کو منور کیا نور کو تخلیق کر کے روشنی کو تخلیق کر کے یا اللہ ہی ہے جو نور ایمانی جو ہے وہ انسان کے دلوں میں پہنچاتا ہے اللہ ہی منبع اور واحد ذریعہ ہے نور ایمانی کا پوری کائنات کے لیے اور نور ایمانی جو ہے اسی کی بنیاد پر ہم نے آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی بہرحال اللہ ہی ہے جو نور ایمانی سے پوری کائنات کو منور کی ہوئے ہیں اس کے نور کی مثال ایک طاقت جیسی ہے جس میں ایک چراغ ہو وہ چراغ شیشہ کی کندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ شرکی ہے نہ مغربی ہے خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوے نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رحمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بہو بھی واقف ہے یاد نمبر 35 ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی تھی نور ایمانی کے اللہ ہی ہے جو ایک انسان جو پوری کائنات میں نور ایمانی پھیلائے ہوئے ہیں نور ایمانی کے ذریعے اللہ کی قدرت اس کی نصیحت جو ہے اس سے روشن ہوتا ہے ایک مومن کا دل ایک مومن کے دل کی یہاں پر بات جو اشارہ جو ہے کچھ تفاصیر میں ملتا ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک مومن کا دل جو ہے اس کے اندر نور ایمانی ہے اور اس کا دل جو شیشے کے مشابت ہے جتنا وہ شفاف ہوگا جتنا وہ صاف سترہ چمکدار ہوگا اتنا ہی ایمان کی جو طاقت اور ایمان کا جو نور ہے اس کی ریفلیکشن ایمان کی جو بھلائی ہے یہ چمک ہے اس کی ریفلیکشن اس کی پرسنیلٹی سے یا اس کے دل سے آئے گی اگلی آیات جو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں بھی مختین طرح کے لوگوں کا ذکر ہم دیکھیں گے یا تین طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں نصیحت کریں گے ایک تو وہ جن کے دلوں میں یہ نور ایمانی جو ہے یہ اللہ تعالی نے منور کیا اور ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں دوسرے وہ جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی نہیں بغیر ایمان کے وہ نیک عمل تو کرتے ہیں کچھ اپنے آپ کو سائٹسفائی کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے کچھ نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہیں ایمان کے نور سے بالکل خالی ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہاں بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد تیسری قسم یا تیسرا ایک گروہ یا تیسری مثال اللہ تعالیٰ جو ذکر کریں گے وہ ایسے لوگ جو بالکل ہی ظلمت میں بالکل ہی اندھیرو میں بالکل ہی مطبطاریکی میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں دیکھیں گے تو اسی نور ایمانی کے کو پسے منظر میں رکھتے ہوئے ہم اگلی آیات کے ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من شریطان الرجیم فی بیوتن اذناللہ انترفا ان گروہ میں کہ حکم دیا اللہ نے ان کو بلند کیے گئے ان گروہ میں یہ نور ایمانی یا یہ جو چراغ ہیں جس کا ذکر پشلی آیت میں کیا جو ایک کندیل میں ایک ٹاک میں ایک ٹاک جو گروہ میں ایک ہولتا بنا ہوتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا ایک ٹاک اس میں چراغ چراغ کے اوپر پھر ایک شیشے کا خول یا غلاف پھر وہاں سے اس کو ایک منوہ ایک تیل سے ایک خاص قسم کے تیل سے بڑے برکت درخت کے تیل سے اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ جو کندیل وہ جو کندیل یا وہ جو تاکچہ ہے یا وہ جو چراغ ہے نور ایمانی سے بھرا برپور جو چراغ ہے وہ کہاں پر پایا جاتا ہے یا کہاں پر فی بیوتن گھروں میں وہ ان گھروں میں پایا جاتا ہے آذین اللہ ان ترپا کہ جس کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا جس کو بلند کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا یعنی وہ نور ایمانی سے یا ایمان کے نور سے منور جو لوگ ہیں وہ ان گھروں میں پایا جاتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بلند کرنے کا حکم دیا اب کن گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں سارے علماء نے اس کو مسجد سے کہا گیا کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر کے اس کو احتمام کے ساتھ اس کو چلانے کا حکم دیا لیکن کیونکہ یہاں پر مسجد اٹسلف بھی ایک عربی کا ورڈ ہے اور بہت ساری جگہوں پر آیا بھی ہے قرآن کے آیات میں بھی تو یہاں پر بیوت جو ہے گھروں میں تو اس سے جو اکثر مفسرین ہیں وہ یہ بھی اس کا مطلب لیتے ہیں کہ کوئی بھی گھر مومنین کے گھر کہہ سکتے ہیں اور ایک مومن کا گھر جو ہے وہ دراصل ایمان کی روشنی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے ایمان کی روشنی کو سب طرف پھیلاتا ہے تو مومنین کا گھر جو ہے چاہے وہ کوئی درسگاہ ہے چاہے وہ مسجد ہے چاہے کوئی مدرسہ ہے چاہے ان کا گھر جس میں وہ احتمام کرتے ہیں اس کے اللہ کے دین کو قائم رکھنے کا اس کے دین کو منور کرنے کا اس کے دین کو پھیلانے کا اس کے دین کے اوپر عمر بیرا ہونے کا اس کے دین کو رفلیکٹ کرنے کا اور ہم جیسے کہ دیکھا روشنی جو ہے اس کا ایک دیفنیشن ہم نے مادی اعتبار سے ایک دیفنیشن جو کی تھی کہ جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرے اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے روشنی اور پھر ہم نے ریفلیکشن بھی دیکھا کہ جو چیز جو روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے اس میں سے کچھ ریفلیکٹ کرتی ہے اور جو پوری پوری روشنی کو ریفلیکٹ کر دے وہ وائٹ کلر کی روشنی ہوتی ہے تو ایک مومن کا دل جو ہے وہ در حقیقت ایمان کو پوری طرح سے قبول کر کے اس کو ریفلیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ گھر ان گھروں میں وہ دل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یا وہ روشن چلا جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو نور ایمانی سے منور ہے جو مومنین کا گھر ہے وہ مسجد بھی ہو سکتے ہیں وہ مدرسے بھی ہو جاتے ہیں وہ ان کے گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کہا کہ ان کو حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں بلند کیے جائیں تو زیادہ تر علماء جہاں وہ یہی مراد لیتے ہیں کہ مسجدیں ہیں جن کو تعمیر کرنے کا سادگی کے ساتھ تعمیر کرنے کا کیونکہ کچھ حدیث ہی ہیں جس میں مسجدوں میں بھی بہت زیادہ مطلب ایکسپینسیو کر کے اور بہت زیادہ نمود و نمائش جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے سادہ رکھنے کی لیکن ان کو ایک نمائی مقام پر بنانا جو ایک مرکزی حیثیت ہو جہاں پر زیادہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آسانی سے پہنچ سکیں پھر اس کے صفائی سترائی جو ہے اس کا حساب کتاب اس کے جو باقی جو معاملات ہیں ان کو چلانا منٹرنس وغیرہ اس کے اور اس کے علاوہ اس کو لغبیات سے پاک کرنا اس کو فضول کاموں سے پاک کرنا اس کو ناپاکی سے پاک رکھنا اس کو اس کے صفائی سترائی جو ہے روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اس کی پاکیزگی یہ صرف مسجدوں تک ہی محدود نہیں یہ گھروں میں مومنین کے گھروں میں یا دوسری جگہیں جہاں پر دین کا کام کیا جاتا وہاں پر بھی ہے بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں مومنین جو ہے مسلمان جو ہیں ان کو اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ مختص کرنی چاہیے دین کے لیے کہیں پر بھی عام طور پر کوئی کمرہ وغیرہ اگر آویلیبل ہے کوئی اکسا خالی تو اس میں کوئی کارپٹ وغیرہ ڈال کے اس میں کوئی اسلام کی کتابیں یا نماز وغیرہ تو پڑھی جاتی ہے عام طور پر گھروں میں کوئی کس کمرے میں کوئی کسی جگہ پر پڑھتا ہے تو ایک خاص جگہ کو مختص کر کے اگر رکھا جائے اکثر ایک میسج پہلے بھی ہم نے اپنی فیملیز میں دیا تھا اور کچھ جگہوں پر اس کا احتمام بھی کیا گیا ہم نے بھی الحمدللہ احتمام کیا یہ ایک چھوٹی سی جگہ الگ سے کمرہ اگر نہیں ہے تو ایک الگ سے جگہ بنا کر جس میں کوئی کارپٹ وغیرہ یا چھٹائے وغیرہ ڈال کر اس میں جہاں جب جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہیں پر جا کے نماز پڑھے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے یا وہ ایک کنسپٹ یا ایک جو ایک جو تعظیم اس جگہ کی ہمیں خود بخود محسوس ہوگی کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی عبادت جس کو اللہ کی عبادت کرنے کے لئے مختص کیا گیا جس کو اللہ کا ذکر کرنے کے لئے مختص کیا گیا تو ہم اپنے گھروں میں اگر ہمارے لئے ممکن ہو تو ہم اس طرح کا احتمام کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں بھی ہمیں محسوس ہوگا کہ ایک ایسی جگہ ہے جو ایک اس پورے گھر کے علاوہ ایک بابرکت جگہ بھی ہے باہران مومنین کے گھر جو ہیں چاہے وہ مسجد ہیں یا جہاں پر بھی ہیں وہاں پر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نہ صرف اس کو پاک صاف رکھیں اس کو اچھی طرح سے احتمام کریں اس کی منٹرنس کا خیال رکھیں اور اس کو رغھانی اور اس کی ظاہری پاکیزگی جو ہے اس کا اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا اور ایسی جگہوں پر مومنین کے دل یا نور ایمانی سے منور جو لوگ ہیں دل ہیں جو وہ پائے جاتے ہیں وَيُزْكْرَ فِيْحَسْمُحْ وَيُزْكْرَ فِيْحَسْمُحْ وَيُزْكْرَ فِيْحَسْمُحْ نام یعنی اللہ کا نام لے کر اس میں ذکر کیا جائے اور وہ تسبیح بیان کرتا ہے وہ مومن جا ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے اوس کی یعنی اللہ کی فیہ ان گھروں میں بِالْغُدُوِّ والْاسَالُ وَالْاسَالُ素بح کو اور شام کو صبح شام وہ اللہ کی تسبیح اس میں بیان کرتا ہے صبح شام اللہ کی تسبیح سے مراد یہاں پر نمازوں کی پابندی جو ہے وہ بھی کرنا ہے اس کے علاوہ اللہ کے اذکار جو ہے اللہ کا ذکر کرنا صبح اور شام کے اذکار بھی اس میں خاص طرح اہمیت کے حمل ہیں مسنون دعائیں جو ہیں مسنون اذکار ہیں اس کے علاوہ اس کے اس کا جو پیغام ہے اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو دوسروں تک پھیلانا اس کے لئے کوشش کرنا تو وہ صبح شام جو ہے اللہ کی تصویر میں مشغول رہتا ہے وہ نور ایمانی سے منور دل جو ہے رجال وہ مرد یا وہ مرد مومن لا تلہیهم نہیں غافل کر دی انہیں تجارت ولا بیون تجارت اور نہ ہی خرید و فراخ تجارت اور خرید و فروخت انہیں غافل نہیں کرتی یا ان کے دلوں کو غافل نہیں کی کرتی ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے چاہے دنیا کی مال و دولت یا دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں تجارت اور خرید و فروخت یا اس کو اشارتاً یہاں پر بات کیا گیا ہے تجارت اور خرید و فروخت یہ دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لئے معیشت کو بڑھکرا رکھنے کے لئے یا اپنی معاش کو حاصل کرنے کے لئے جس پر اس کی زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے اس کے گھر کا مطلب خرچہ اس کا کھانا پینا اس کا رہنا سہنا اس کا جتنے بھی معاملات ہیں تو اس لئے یہاں پر تجارت اور خرید و فروخت جس میں جس میں سب سے زیادہ صرف کہلیں کرتا ہے ایک انسان اپنا وقت اور اس کے علاوہ بھی دنیا کی جو معاملات ہیں دنیا کے جو معمولات ہیں وہ ان کو ان نور ایمانی سے منور جو دل ہیں یا وہ مومن جو ہیں ان کو وہ نماز سے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں کر سکتے یعنی دنیا کی تجارت اور دنیا کے معاملات میں جس قدر بھی پڑے ہوں جتنا بھی ان میں مشغولیت ہو لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ غافل کرتی ہیں یہ چیزیں اس کو نماز قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے یعنی وہ اس کا دل جو ہے ہمیشہ چاہے وہ دنیا میں کسی بھی دنیا کے معاملے میں ہو لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا نماز کو کبھی نہیں بھولتا اور زکاة ادا کرنے کو کبھی وہ مس نہیں کرتا یعنی جو اللہ کے احکامات ہے ان کی طرف وہ ہمیشہ متوجہ رہتا ہے دنیا کے معاملات بھی انہیں اپٹھاتا ہے لیکن اللہ کے احکامات جو ہیں اس سے چاہے وہ روحانی طور پر ہے چاہے وہ اس کے باقی معاشرتی معاملات میں ہے اس سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا یخافون یومن اور اس کے باوجود اتنا کچھ اتنی صبر اور اتنی جدو جہد کرنے کے باوجود کے دنیا کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ بھی رابطے میں آہ برقرار رکھتا ہے رابطہ برقرار رکھتا ہے اس کے باوجود یخافونہ وہ سب ڈرتے ہیں یومن تتقلبوا فیہی فیہ القلوب اس دن سے جس دن الٹ جائیں گے الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل اس کے باوجود وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں ان کے دل وَلْاَبْسَار اور آنکھیں ان کے دل اور ان کے آنکھیں جس دن آنکھیں اور دل جائے جس دن بہت سی آنکھیں اور بہت سے دل جو ہے وہ اُلٹ پلٹ جائیں گے یعنی یومِ حشر یا یومِ قیامت جو ہے جس دن دلوں کے دل جو ہے وہ دھک جائیں گے دھکے رہ جائیں گے اور آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائیں گی اس دن سے وہ اس کے باوجود ڈرتے ہیں بچھلے بھی کچھ آیات ہم نے پڑھی جس میں کہا کہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے یا جب ان کو وحی کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے پاس تو ان کے دل جہاں وہ لرز جاتے ہیں وہ دہک جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو یہ مومنین کے دل کی جہاں پر مثال اللہ تعالی نے کہ وہ دنیا کے معاملات جو بھی نبٹاتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکاة سے بھی غافل نہیں ہوتے اور اس کے باوجود وہ آخرت کے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ان کی آنکھیں اور دل جہاں جس دن بہت سو کی آنکھیں اور دل جہاں وہ اُلٹ پلٹ ہو جائیں گے تو مومن کی زندگی جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ خوف اور امید کے درمیان درمیان ہوتی ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اسے امید بھی رکھتا ہے لیج جزیہم اب یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے وہ اس امید پر کرتا ہے لیج جزیہم اللہ احسنا ما عاملو تاکہ وہ بدلہ دے انہیں اللہ بہت اچھا جو اس نے عمل کیے وہ اس امید پر یہ سارا سبر جو ہے دنیا میں کرتا ہے تاکہ اللہ اسے اس کے بدلوں کا اس کے عملوں کا ایک اچھا بدلہ جو ہے وہ دے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور نہ صرف اس کے عامال کا بدلہ دے بلکہ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کہ وہ زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے یعنی اپنے فضل سے اس کو اور بھی بڑھا دے اللہ تعالیٰ جب مومنین کو حساب کتاب ہوگا تو ان کے عامال کا بدلہ جو ہے وہ تو پورا پورا دے گا بلکہ اس میں اپنے فضل سے اور زیادہ اضافہ بھی کر دے گا وہاں پر ایسی ایسی نیکیاں جو ہے مومنین کے وہ سامنے آئیں گی جنہوں نے کبھی انہوں نے شمار بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ دنیا میں انہوں نے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے کچھ کام نہیں کیوں گے تو لہٰذا ان کی نظروں سے یا ان کے ذہنوں سے بھی اوجل وہ بہت سارے ان کے اچھے عامال جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گے جو جن کا انہوں نے کبھی دنیا میں دنیا میں ذات ہو اس کو پورے کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے بدلے میں کوئی دنیا کی مسئیبت کا بلاد یا ہوتال دی جاتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو اس کا بدلہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو وہ کیسا بدلہ ہوگا آخرت میں وہ پھر آخرت میں ہی ایک مومن جو ہے وہ دیکھ پائے گا تو لہٰذا وہ اس امید پر یہ سارا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف آخرت میں اس کے عمل کا اچھا بدلہ دے اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اللہ جب رزق دیتا ہے تو جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اس کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہاں پر خاص کر آخرت کے رزق کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ وہاں پر نوازے گا تو بے حساب نوازے گا کہ مومن جو ہے وہ راضی ہو جائے گا اب یہ تو پہلی قسم تھی جن کے دل جو ہیں وہ نور ایمانی سے منور ہیں اب دوسری قسم کے جو مثال ہے وہ یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ وہ نور ایمانی یعنی ان کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ گمان کر کے کچھ نیک عمل کرتے ہیں آخرت کے بارے میں کچھ ہلکی چیسے بھی یا یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ کچھ تھوڑے بہت نیک عمل کرتے ہیں اور اس امیر پر کرتے ہیں کہ ان کے نیک عملوں کے بدلے میں کچھ نہ کچھ صلح مل جائے گا لیکن جب تک وہ نور ایمانی سے منور نہیں ہوں گے ان کے دل جب تک کہ ان کے اندر ایمان کی جو نور ہے وہ نہیں ہوگا تب تک ان کے کسی بھی عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسی ٹاپک کے اوپر بہت ساری پہلی بھی آیات گزر چکے ہیں لیکن یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے اس معاملے کو سامنے رکھ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اب کفر کیا کفر کیا کو ہم تھوڑا سا زیادہ توجہ کے ساتھ سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ انکار کیا سے کرتے ہیں کیونکہ انکار کیا جب کوئی اب ترجمہ کریں گے تو اس کا جو دائرہ ہے معنی کا وہ وسیع ہو جائے گا اور اس کا حقیقی مطلب تو انکار کرنا ہی ہے چاہے وہ اللہ کے ایمان کا بچھدے سے ہی اس کا انکار کر دے اس کے توحید کا یا اس کے رسالت کا چاہے وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے جو بھی کرے لیکن اس کے احکامات کا انکار کریں اس کو پریکٹیکلی اس کو اس کو نہ کریں اس کے احکامات کا انکار کریں بیران واللہ دین کفر اور وہ لوگ جن سب نے انکار کیا آمالہم ان کے اعمال ایسے ہیں سرابم ایک سراب کی طرح اور سراب جو ہے جس کو انگلیش میں illusion کہتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کسی خوشک جگہ پر کسی سہرہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ کبھی روڈز کے اوپر بھی سڑکوں کے اوپر بھی یہ منظر نظر آتا ہے ہمیں کہ دور سورج کی روشنی کی reflection اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پر جیسے پانی ہے پانی کا کوئی کوئی زخیرہ ہے یا پانی کا کوئی مطلب وہاں پر کوئی ہوز ہے یا کچھ ہیتا ہے لیکن در حقیقت وہاں پر پانی کیا پانی کے اوپوزٹ بلکل ہی خوشکی ہوتی ہے پانی کے بلکل ہی اوپوزٹ ہوتا ہے وہاں پر تو سراب جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کر کے کفر کیا انکار کیا نور ایمانی سے انکار کر دیا ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا اللہ کے حکامات کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے عمال ان کے جو نیک عمل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے سراب جیسے کہ سراب بکی آتن کسی چٹی المدان میں یا سبہو وہ گمان کرتا ہے اسے اززمانو پیاسا مان پانی وہ اس کو ایسا گمان کرتا ہے جیسا کہ پیاسا جو ہے وہ پانی گمان کرتا ہے جی ایک شخص کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو اس کے تھامنے جب وہ سراب آ جائے تو وہ اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں سے وہ پانی حاصل کریں تو پیاسے کو جیسے پانی کی طلب ہوتی ہے تو اس کے سامنے جب سراب آ جائے اور اس کی حقیقت جب اس کے سامنے کھلے تو اس کا کیا حال ہوگا وہ لوگ جو بغیر کسی ایمان کی نیک کوئی بھی کام کریں کوئی بھی کام کریں تو ان کی حالت ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ انہوں نے سراب دیکھا یعنی وہ دنیا میں غیر خاص طور پر اس میں جو یہودی اور عیسائی وغیرہ یا اس کے علاوہ بہت سارے اور دوسرے جو ہیں جو اللہ پر تو بشک ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے لیکن وہ شرک کرتے ہیں مختلف چیزوں سے اور اللہ کے حکامات کو مانتے نہیں ہیں لیکن وہ قیامت کے بارے میں بھی تھوڑا بہت گمان رکھتے ہیں اور دنیا میں وہ نیک عمال کرتے رہتے ہیں بہت سارے دوسرے عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ کچھ اور بھی مذاہب ہیں ہندو میں بھی کچھ کنسپٹ ہیں بودھس ان میں بھی یا کچھ اور مذاہب میں بھی کہ وہ نیک عمال کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ضرور ان کے نیک عمال جہاں ان کے کام آئیں گے بعد میں وہ مختلف کنسپٹ ہیں کہ بعد میں زندگی کیسی ہوگی کوئی یقین رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیک عمال کچھ گمان کے اوپر رکھتے ہیں کچھ امید کے اوپر کرتے ہیں لیکن وہ امید ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگی وہ امید جو ہے در حقیقت وہ سراب ہے ان کے لیے کہ بغیر ایمان کہ وہ جب نیک عمل کریں گے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور سراب جو ہے وہ سراب کی طرف جو بھاگیں گے یا سراب کو جب دیکھیں گے کہ نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا انجام جو ہے ان کو سراب جیسا وہ محسوس وہاں پر محسوس ہوگا اور جب وہ اس کی طرف بڑھیں گے قیامت کی طرف یعنی ایک مومن کی زندگی کا سراب جو ہے وہ موت ہے قیامت سراب تک پہنچنا جب وہ موت تک پہنچ جائیں گے حتی ایزا جا آہو جہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس جب وہ چلتا ہوا اس سراب کے پاس اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس نے پانی کو گمان کیا تھا سراب جو تھا جب وہ وہاں پر آتا ہے اس کے پاس لَمْ يَجِدْهُ شَيَّن تو وہ کچھ نہیں پاتا اسے کوئی چیز وہ وہاں پر کوئی چیز نہیں پاتا وہ وہاں پر خشکی کے علاوہ کچھ نہیں پاتا یعنی اس کے عامال جو سراب کی طرح اس کے نظر آتے ہیں وہ اس کے عامال وہاں پر موجود ہی نہیں ہوں گے یہ اشارہ ہے آخرت کی زندگی پر کہ جب زندگی کو چھوڑ کر آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہاں پر اس کے عامال موجود ہی نہیں ہوں گے وہ تو دنیا میں سراب کی طرح ضائع ہوگے یا گم ہوگے وَوَجَدَ اللَّهُ اِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ تو وہ پاتا ہے اس کو اپنے پاس اللہ کو تو وہ پورا پورا چکا دیتا ہے اسے اس کا حساب یعنی اس کو اپنے عامال تو وہاں پر کچھ نظر نہیں آئے گے لیکن وہ وہاں پر اللہ کو پائے گا اللہ کو پاتا ہے اور اللہ کو جب پاتا ہے قیامت کے دن بات ہو رہی ہے کہ اس کے کوئی عامال تو نہیں ملے لیکن اللہ اس کو وہاں پر اللہ کو پاتا ہے تو وہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دے گا پورا پورا حساب کیا ہے دنیا میں معاملات انہوں نے کیے دنیا میں انہوں نے ایمان کے نور کو نہیں پہچانا یا اس کو قبول نہیں کیا تو دنیا کے معاملات انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے یا دنیا کی تسلیق کے لیے دنیا کی تسکین کے لیے یا دنیا کو گزارنے کے لیے کیے تو لہذا دنیا کے عمال دنیا میں رہے آخرت میں کیونکہ ان کا کوئی عمل باقی نہیں رہا لہذا ان کے حساب میں جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا اور ان کا حصہ کیا ہے وہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کا حصہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آمین واللہ حسری الحساب اور اللہ بے شک اللہ بہت تیز ہے حساب کرنے والا اللہ تعالی حساب کرنے والا حساب کرنے میں بھی بہت تیز ہے یعنی اس میں بھی تیر نہیں لگاتا اور ایک وقت آئے گا کہ جب یقیناً چاہے جتنے بھی برس یہاں پر زن کی گزاری ہو وہاں پر لوگ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے دن کی گزاری اس قدر جلدی سے ان کو لگے کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے اور اللہ تعالی حساب جب کرے گا تو وہ وہاں پر کہیں گے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا یا اس طرح کے معاملات تو بائران اللہ تعالی حساب کرنے بھی تیز ہے وہ برک رفتاری سے سرہ سرعت سے وہ حساب کرنے والا ہے اب تیسرے شخص یا تیسرے قسم کے لوگوں کے مثال ہو رہی ہیں جو بالکل بھی وہ ایمان سے بھی خالی ہیں اور اچھے عملوں سے بھی خالی ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو بغیر ایمان کے اچھے عمل کرتے ہیں یعنی دوسری کیٹیگری کے لوگ جو لوگ ہیں وہ بھی اس تیسری کیٹیگری میں جمع ہو جائیں گے چاہے وہ لوگ انہوں نے کچھ عمل کیے یا نہیں کیے لیکن وہ ایمان سے خالی ہیں بالکل جیسے کہ نور جو ہے یا روشنی جو ہے اس کا upposite اس کا جو upposite ہے وہ ظلمت ہے اندھیرہ ہے تاریخی ہے تو یہ وہی نور کا opposite جو ہے وہ ظلمت آگئی یا تاریکی یا اندھیرے آگئے اور ذلمات یا ایک اندھیروں کی طرح ان مومنین کی ان سوری ان منافقین کی یا ان کفار کی یا ان انکار کرنے والوں کی زندگی جو ہے وہ اندھیر ان اندھیروں کی طرح ہے ان کے مثال ان اندھیروں کی طرح ہے فی باہرین جو سمندر میں لجیجن بہت گہرے جو گہرے سمندر میں ہیں ان اندھیروں کی طرح ہیں جو بہت گہرے سمندر میں بہت گہرے سمندر میں جیسے اندھیرہ ہوتا ہے یغشاہو موجن من فاوکہی موجن وہ دھانپ رہی ہو اسے ایک موج اور اس کے اوپر ایک اور موج یعنی موج دار موج کی تہیں جو ہیں وہ اس کو دھانپ رہی ہو من فاوکہی صحاب اور اس کے اوپر بادل بھی ہو یعنی رات کا وقت ہے بادلوں کا بھی اندھیرہ ہے اور سمندر کی تہوں میں موج دار موج اندھیرے ہیں موج دار موج یہ ایک سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ سمندر کے اندر جب انسان جب تحقیق کرتا ہے تو سمندر کے اوپر لائٹس کے جو مختلف تہیں ہیں ایک لیول ایسا ہے جہاں تک سورج کی روشنی جو ہے وہ جا سکتی ہے دوسرا لیول ایسا ہے یہاں پر ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے یہاں پر سورج کی روشنی جو منقص ہو کر تھوڑی بہت پہنچے گی تیسرا لیول جو ہے وہاں پر روشنی جو ہے بہت کم اور چوتھا لیول یعنی کسی نے تین لیول کسی نے پانچ کسی نے سات مختلف لیول میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور سب سے نچلا لیول جو ہے وہاں پر روشنی کا بلکل کوئی نام و نشان نہیں بلکل اور کوئی بہت ساری سمندری مخلوقات ایسی ہیں جو جن کو زندہ رہنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے اور بہت ساری کسیر تعداد ایسی ہے جن کو روشنی کی ضرورت نہیں وہ گھپ اندھیروں میں بھی ان کی زندگی جو ہے وہ قائم و دائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوقات کی سبحان اللہ باہرحال یہ سمندر کی موجیں جو ہیں ان کی بھی تہ در تہ وہاں پر ایک اشارہ جو ہے سائنٹیفکلی بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ سمندر کے اندر گہرائی میں ہے اور اس کی موج کے اوپر موج ہے یعنی اندھیروں کی تہ کے اوپر تہ ہے اتنا گہرا ہے کہ وہاں پر سمندر کا انتہا کا اندھیرہ ہے اور اس کے اوپر اس کے بادل جہاں یعنی باہر سے روشنی بھی نہیں آ رہی باہر سے بادلوں نے بھی سمندر کے اوپر روشنی کی اور سمندر کی تہوں کی جو اندھیریں جہاں وہ بھی ہیں اس کے اندھیرہ ہے اور اس اندھیرے کی کیفیت کیسی ہے ان کے باز کے اوپر باز یعنی اندھیرے کے اوپر اندھیرہ ایک موج اس کے اوپر ایک اندھیرے کی موج اس کے اوپر ایک اور اندھیرے کی موج اس کے اوپر ایک اور اندھیرے کی اور اس کے اوپر بادلوں کا بہ اندھیرہ اندھیرے کے اوپر اندھیرہ جس طرح نور انالا نور تھا نا روشنی کے اوپر روشنی رہے نور کے اوپر نور جہاں پر اندھیروں کے اوپر اندھیرہ جس قدر وہاں پر روشن تھا مومن کا دل اسی طرح سے اسی قدر اپوزٹ سمت میں اندھیروں کے اوپر اندھیرے کی طرح وہ تاریخ ہے ان کے دل اذا آخراجہ یادہ ہو اور ان کے اندھیرے ایسے ہیں کہ جب وہ نکال دے اپنا ہاتھ لم یکد یراہو تو نہیں وہ قریب کے دیکھ سکے اس قدر اندھیرہ ہے وہاں پر کہ وہ اگر اپنا ہاتھ نکال کر اپنا ہاتھ نکال کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ پائے اس قدر وہاں پر اندھیرہ ہے یہ ان لوگوں کے مثال ہے جو بالکل ہی آرہی ہیں یہ ایمان کی روشنی سے وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهُ اور جو نہ بنائے اللہ لَهُ نُورًا اس کے لیے کوئی نور اگر اللہ اس کے لیے کوئی نور نہ بنائے جو اللہ کے نور کو پہچان کر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے وہ نور کی روشنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کے لیے کہ اللہ نے نور نہیں بنایا اللہ نے تو وہ نور ایمانی جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو پہنچان کر اس کے مطابق اپنے زندگیاں جہاں ان کو بھی ڈھالتے ہیں جو اس سے آری ہوتے ہیں جن کا سامنے نصیحت بھی ہے جن کے سامنے وہی اگر اس کی طرف اشارہ کریں وہ آیت نور کی طرف کہ وہاں پر نور ایمانی جو ہے وہ بھی اللہ تعالی نے میسر کی ان کے دل میں فطرت سلیمہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے جو پہچانتی ہے اللہ کو اور اس کے اوپر پھر ایک بابرکت زیتون کے تیل سے جو وہاں پر اس کی ابیاری یا وہاں پر جو اس کو جلانے کے لیے جو فیول یا اندن جو ہے وہ اللہ کی وحی اور قرآن اور سنت کی شکل میں جو ہے وہ بھی وہاں پر پورے خالص طریقے سے پورے بڑکتے ہوئے انداز میں وہاں پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو ان دونوں چیزوں میں سے کچھ راہنمائی حاصل نہ کرے تو اس کے لیے تو وہ اس میں سے کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے کوئی نور نہیں فما لہو من نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور جو اس نور کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا یا تمنا ہی نہیں رکھتا تو اس کے لیے تو پھر ویسا کوئی نور نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی ایسی روشنی نہیں ہے تو بہرحال یہاں پر ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دل جو ہیں ایمان کی روشنی سے منور ہیں اور جن کے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا خاص فضل و کرم سے آخرت میں بھی ان کے عامال جو ہے نہ صرف ان کا بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان کے عامال کو اور زیادہ بڑھا کر اور زیادہ ملٹیپلائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی گروہ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم چاہتے ہیں اس شیطان کے وسط سے دے جائے ایسے کسی گروہ میں شامل ہونے سے جن کا یہاں پر دوسری دو مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خوائرن کسی رہا جیسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ کل اگلے سب کے ساتھ حاضر ہوں گے سب کے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس میں ہمارے سننے میں سمجھنے میں ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بات پڑ گی ہماری ذہنوں میں کوئی ایسی بات چلی گی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین جی شفیق صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ایک چھوٹی سی حدیث یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بخاری سے لیگی ہے حدیث نمبر 6417 حضرت علی ابی طالب فرماتے ہیں کہ دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے اور انسانوں میں دنیا و آخرت دونوں کے طلبگار ہیں تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا واللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیران یہ آج کے سبق کے ساتھ بہت ہی مماثلت رکھتی ہے یہ حدیث بھی کہ دنیا کا جو ظاہری طور پر جو عمل کرتے ہیں ایمان کو چھوڑ کر وہ دنیا میں سراب کی طرح ہے اور سراب کا ایک معنی جو میں نے رات کو یہ پڑھا وہ چلنے سراب کا مطلب چلنے کا بھی ہے کہ مطلب ایسی کسی سمت میں چلنا اور سراب کی طرف چلنا یعنی دنیا میں آپ نے آپ کو دھوکہ رکھا ہوا ہے کہ ہم بس کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ اس میں کوئی حقیقت اچھی بھلائی جو ہے وہ نہیں ہوتی بہرال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ میں عطا فرمائے آمین دا رب العالمين ربنا أتینا فی الدنیا حسین وفی العاخرتي حسین و pam هنا ذابنا رب برحمه ما کمہ ربا یعنی شغیرہ رب برحمه ما کمہ ربا یعنی شغیرہ رب برحمه ما کمہ ربا یعنی شغیرہ ربنا ظلمنا عنفسنا وارد لم تغفرنا واردرحمد لنکونن من الخاترين ربنا تكبل مننا اننا انتا ثمی وللیم وتوب علينا اننا انتا التواب رحیم سبحان ربك رب العزات، یمع یسفون وَسَلَامٌ عَلَجِمْ وَرْسَلِينَ وَالْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكُ اللَّهُمَا وَبِهَمْدِكَ أَشْهَدٌ لَا إِلَهَا إِلَّا عَنْتَ أَسْتَغْفِرُكُ وَعَتُوبُ إِلَيْكَ جَدَاكُمُ اللَّهُ خَيْرٍ كَثِيرًا اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته